بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام شفق بشرا ہے اور میں کنسلٹن ڈیوٹریشنسٹ و کلینیکل ڈائیٹیشن یعنی کہ ماہرے گزائیات ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شفق بشرا چاول تو ہم لوگ بہت شاک سکھاتے ہیں اور ہمارے گھروں میں روز مرا ہفتے میں ایک سے دو دفعہ چاول لازمی بنتے ہیں جیسے کہ چاولوں کے کھانے کے بہت سارے فائدے ہیں اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جیسے چاول ہیں ویسے ہی چاولوں کے پانی کے بھی بہت سارے فائد ہیں اور چاولوں کے پانی بہت سارے بیماریوں کا علاج بھی ہے اور ان سے بچاتا بھی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسی بیماریاں بتاؤں گی جس میں آپ چاول کا پانی استعمال کر کے اپنی ان بیماریوں کو رفع کر سکتے ہیں اور اپنی ان بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ جس بیماری کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں آپ کے تمام ڈائیجسٹیو ایشو یعنی کہ نظام انہزام کے تمام ایشو اس میں سپیشلی جو ڈی ہائیڈریشن یا ڈائیڈیا ہو جاتا ہے اس کے لیے چاولوں کا پانی نہایت مفید ہے اس کے اندر بی کمپلیکس بائٹمینز ہیں فائبر ہیں اور ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو کہ آپ کی ڈی ہائیڈریشن اور آپ کے ڈائیڈیا کو فوری طور پر ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے جو لوگ دائیمی ڈائیڈیا کا شکار ہیں یا جن کو ڈائیڈیا یا آئی بی ایس کا پرابلم رہتا ہے وہ لوگ اگر ڈیلی بیسز پہ چاولوں کا پانی استعمال کریں ان کے لیے نہایت ہی کارامد ہے کچھ سٹیڈیز پہ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کرونک کونسٹیپیشن یا دائیمی کونسٹیپیشن میں بھی چاولوں کا پانی نہایت ہی مفید ہے لیکن اس میں آپ کو چاولوں کے پانی کے ساتھ اکمپنی کرنا ہوگا تھوڑے سے اس بغول کے چھلکے کو تاکہ آپ کی دائیمی کبس جو ہے وہ ٹوٹ سکے اور آپ کے باقی جتنے بھی نظام میں نظام کے پرابلم ہیں وہ سارے کے سارے چاولوں کے پانی سے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے یورینڈی ٹریک انفیکشن یو ٹی آئی یعنی پشاپ میں جلند یا پشاپ کے ساتھ ہونے والے مسائل جن خواتین کو یو ٹی آئی یا پشاپ میں جلند کا مسئلہ ہے اگر وہ خوراک میں چاولوں کا پانی استعمال کرتی ہیں وہ بھی نہایت مفید ہے اور اگر چاولوں کے پانی سے وہ اپنے آپ کو واش کرتی ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے نہایت ہی مفید ہے اور اس کے بہت زیادہ کارامت ریزرٹس بھی آپ کو ملیں گے جو خواتین جن کو پیڈرز کے دوران ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے یا ہے اس کے دوران جن کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ درد ہوتی ہے اگر انہی دنوں میں آپ آدھا گلاس چاولوں کا پانی استعمال کرتی ہیں تھوڑے نیم گرم تو وہ آپ کی پیڈرز کی پین کو ختم کرنے کے لیے نہایت ہی آزمودہ ہے اور نہایت ہی فائدے مند ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ پشاب میں جلن کے جو پرابلمز ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ہے تو پشاب کے جلن کے لیے آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں اور آپ اس کو ویسے دھونے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جن خواتین کو لکوریہ کا مسئلہ ہے وہ بھی اگر اس کو استعمال کریں گے تو ان کے لیے نہایت ہی کارامت رہے گا چاولوں کے پانی کے علاج کے سلسلے میں جس تیسری بیماری کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے سکن کے پرابلمز ایکزیما یا سرائسز کے پرابلم جو خواتین اپنے سکن کی لچک کو پروپر رکھنا چاہتی ہیں اور الاسٹیسٹی اور کولاجن کو نورمل کرنا چاہتی ہیں یا جن خواتین کو یہ پرابلم ہے یا جن خواتین اور حضرات دونوں کو یہ فیز پر ایجنگ لائنز کا پرابلم ہے اگر وہ چاولوں کے پانی کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے چہرے پر لگاتے ہیں اور اس کے بعد نیم گرم پانی سے اسے واش کر لیتے ہیں لچک ہے اور سکن کی جو چمک ہے اس کے لیے نہایت ہی مفید ہے چوتھے نمبر پر جس چیز کو میں ڈسکس کروں گی وہ ہے آپ کی بالوں کا صحت جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں یا وہ آپ ایستہ ایستہ گنجا ہو رہے ہیں یا آپ لوگوں کے بال جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں ان لوگوں کے لیے چاول کا پانی نہایت مفید ہے چاول کا پانی اگر آپ اپنے بالوں کو دھونے کے لیے یا چاولوں کے پانی کے اندر ایلو ویرا مکس کر کے اگر آپ اپنے بالوں کو نہانے سے تھوڑی دیر پہلے لگاتے ہیں تو نہ صرف آپ کی خشکی بلکہ بالوں کا ٹوٹنا بالوں کے اندر لچک اور بالوں کے دیگر مسائل بھی بلکل بہترین حل ہو سکتے ہیں پانچویں اور آخری چیز جو لوگ جل جاتے ہیں یا جن کو کسی بھی قسم کا برن ہو جاتا ہے اس کے لیے چاولوں کا پانی جو ہے وہ نہایت مفید ہے چاولوں کا پانی جیسے پہلے بتایا کہ کھانے کے لیے بھی بہتر ہے اور ساتھ میں آپ اپنے جلے ہوئے زخم پہ اگر چاولوں کے پانی کو تھوڑی دیر کے لیے لگا لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا زخم جو ہے وہ بہت جلدی ہیل ہوتا ہے چاہے وہ جلا ہوا زخم ہے چاہے وہ کٹا ہوا زخم ہے چاولوں کے پانی کے اندر قدرتی ایسے نیوٹرینٹس موجود ہیں جو آپ کے ہیلنگ پروسس کو سٹرونگ کرتے ہیں اور یہ آپ کی سکن کو کولاجن فراہم کر کے آپ کی سکن کو بہت اچھا اور بہترین ہیل کرتا ہے تو چاولوں کے پانی کو اپنی خوراک کا حصہ ڈیلی بیسس پہ بنائیں یاد رہے چاول کا پانی کی کھانے میں مقدار آدھے کپ سے یا ایک کپ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے شکریہ